اگر کوئی سرکاری افسر میں ببانگی میل کہتا ہوں اگر ڈی آروں نے یا کسی نے ریزرٹ میں لی تو لال کیا یہ اب بات ہمارے بس سے باہر ہیں خدا کی قسم ان کا بینڈ بجا دیں گے پہلا میرا مطالبہ یہی ہوگا کہ عمران خان کو فل فور رہا کیا جائے اور ہم انشاءاللہ عمران خان کو ہی وزیراعظم بنا کر رہیں گے اپریشن دیا گیا تھا کہ ادارے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہماری گالو گئی ہے فاجہ آسل صاحب اسمان ڈار صاحب کی والدہ صاحب ہے ان سے رات کو آرہا تھا ڈے پچاس ہزار کی لیڈ سے ابھی ان کو جتوا دیا گیا ہے یہ کون سے الیکشن ہے کیا ضروری تھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ طریقہ انصاف نے الیکشن دوزار چوبیس میں نون لیگ کو واضح شکست دی ہے مگر اب الیکشن کمیشن ریزیل روک کر مبینہ طور پر ریزیل تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پر شیر افضل مروت نے الیکشن کمیشن کو وارننگ دے دی اور کھلا چیلنج دیا جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے سینئر امیدوار سردار لطیف خوصہ نے بھی بڑا اندیات دے دیا آئیں پہلے سردار لطیف خوصہ اور شیر افضل مروت کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کیا وارننگ دی پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں لوگوں کی خوشی کو دیکھ کی خوش ہوں کیا خوش یعنی دیکھیں نہ کتنے ہزاروں لوگ آئے ہیں خوشی منا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ریزرٹ لینے اگر ڈی آروں نے یا کسی نے ریزرٹ میں لی تو لال کیا یہ اب بات ہمارے بس سے باہر ہیں خدا کی قسم ان کا بینڈ بجا دیں گے میرے غیور پشتونوں میں آپ کو واضح کر دوں ستہتر آزار کی لیڈ سے مولانا سے اور ایک لاکھ تیرہ آزار کی لیڈ سے ہم سلیم سے قدقان سے جیت چکے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا رہے ہیں آپ تمام نتائج لائے ہیں فرم کو ڈی فائف لائے ہیں کل رات سے ہم منتظر ہیں کہ ڈی آروں سرکاری ریزرٹ جاری کرے گا ابھی اطلاع دیا ہی ہے کہ جو ایک لاکھ تیرہ آزار سے آ رہا ہوا ہے وہ ڈی آروں کے دفسر بیٹا ہوا ہے کہ مجھے جتوا ہو اب امنی یہ کرنا ہے سنیں کہ ہم پرامن طریقے سے ڈی آروں کے دفتر جائیں گے اپنا ریزرٹ لیں گے میں وارن کرتا ہوں تمام سرکاری مشینری کو کہ اگر ہمیں ہمارا نتیجہ آج نہیں دیا گیا یہ جتنی ہماری محنت ہے تمام قبائل نے مولانا کو اور غزن خیل کے خانان کو ان کی سیاست کا دڑن تختہ کیا ہے ہماری خیرت اس میں انواب ہے ہماری پشتو اس میں انواب ہے اگر کوئی سرکاری افسر میں ببانگی دیل کہتا ہوں یہ جورت کرے گا کہ ہمارا نتیجہ روکے گا یا سبزیز کرے گا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ دڑن تختہ کریں گے ہم نے دیا روکے دفتر جاؤ گے ہم جاتے ہیں نتیجہ دیا تو ٹھیک نتیجہ نہیں دیا تو کال دنگا پھر آپ نے میری کار پر اپوئی کرنا ہے جو میں آپ کو کہوں گا آپ نے اپنی گاڑیوں میں سے میری گاڑی در آ چکی ہے میں نکل رہا ہوں گا دیل کی طرف جگلے لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے جس طریقے سے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے عمران خان کو جو ہے سزائیں کی گئیں جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کے سمبل کو بلے کو چھین لیا گیا اور جس طرح سے ان کے قائدین کو پابست سلاسل کیا گیا جس طرح سے ان کے کارکنوں کو جو ہے ان کو نظر بند کر کے ان کو دس ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا جس طرح سے ان کے خلاف دو سو کیسز قائم کیے گئے قوم نے اپنا جو ہے وہ ورڈک دے دیا کہ یہ اس طرح سے سیاسی انتقامی مقدمات پاکستان کی عوام برداشت نہیں کرے گی پہلا میرا مطالبہ یہی ہوگا کہ عمران خان کو فل فور رہا کیا جائے چاہے وہ آرٹیکل پینتالیس صدر ہی کو کیوں نہ ریفرنس کے ذریعے ان کیسز کو کل ادم قرار کر کے ختم کی جائیں قوم کا فیصلہ سبھی چیزوں پر حاوی ہوتا ہے ایک سو انتالیس ممبر جو ہے پی ٹی آئی کے بنے ہیں نہ صرف مرکز میں ہمارا پنجاب میں ہمارا جو ہے خیبر پختون خواہ میں یہ بڑا واضح حکومتیں بنتی ہیں پاکستان سارے میں پاکستان تحریک انصاف ہی کا استحقاق بنتا ہے اور ہم انشاءاللہ عمران خان کو ہی وزیراعظم بنا کر رہیں گے سردہ لطیف خوصہ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ہی مارے وزیراعظم ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے ہم نے اپنا کام کر دیا الیکشن کمیشن اپنا کرے شہری بھی نتائج میں تاخیر سے تنگ آگئے جیتنے والے امیدواروں کے کارکن الیکشن سے مطمئن ہے تو کچھ نے الزام لگایا کہ نتائج تبدیل کے جا رہے ہیں یہ الیکشن نہیں مزاق کیا گیا ہے ہی جیو نیوز وہی ہے بھائی کچھ اور دکھا رہا تھا بھی کچھ اور دکھا رہا ہے معاملات تے کر کے حکومت بنایا ہے الیکشن صحیح نہیں ہوا ہے دولنبر ہی ہوا ہے الیکشن بلکل فاجہ آسل صاحب اسمان ڈار صاحب کی والدہ صاحب ہے ان سے رات کو آ رہا تھا دے پچاس ہزار کی لیڈ سے ابھی ان کو جتوا دیا گیا ہے یہ کون سے الیکشن ہے انپریشن دیا گیا تھا کہ ادارے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہماری گال ہو گئی ہے میرا خیارہ وہ گال نظر نہیں آئی سب ہر اپنے حل کو جو ظلیل ہو گئے بڑے بڑے برج بڑے بڑے سرخیل ہار گئے کن لوگوں سے جو ایک عام میرے جیسے ورک کرتے ازاد مید ورد اکثریت سے وہاں پر کامیاب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے ہمیشہ ڈبل واپس کرتے ہیں سریکی میں کہتے ہیں نیندر ہم ڈبل نیندر دینے کے شکریہ ہیں ہمارا نہ پانی ہے نہ گھا رہے نہ بجلی ہے ہم غریب بند ہیں ہمارا کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا جائے غریب ہوتے ہم لوگوں سے وعدے کیے تھے تو قائلی ان کو پورا کر لی جائے گا لطیف خوصہ کی گفتگو سنی چیر افضل مروت نے کہا کہ رات تک ریزلٹ جو انونس ہوئے اس کے بعد ہم ایک لاکھ پنرہ ہزار ووڈ لے کر ون کر رہے تھے جبکہ نون لیگ اسی ہزار پر تھی اور اب الیکشن کمیشن نے سرکاری طور پر فیصلہ انونس کرنا تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ انونس نہیں کیا اور فیصلہ روک لیا کیونکہ ہمارا مخالف الیکشن کمیشن کے دفتر میں بیٹھا ہے اور وہ بزد ہے الیکشن کمیشن سے کہ مجھے جتواؤ اور اگر الیکشن کمیشن نے ریزل روک کر ہمارے ریزل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ان کا گھر تک پیچھا کریں گے اور کسی بھی طرح ان کو اپنا ریزل تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کوئی اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ہماری جیت کو تسلیم کرے اور سرکاری طور پر ہمارے فیصلے کو انونس کیا جائے جبکہ سردار لطیخ خوصہ نے کہا کہ پورے پاکستان نے ون فورٹی نائن سیٹیں حاصل کی ہیں اور ہماری سب سے اولین ترجیح ہے عمران خان کو رہا کرانا اور ہم عمران خان کو رہا کرا کر وزیراعظم منتخب کروائیں گے ناظرین آپ کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے کیا عمران خان نیکس وزیراعظم بن پائیں گے یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ